ہلو ایوریون اس ویڈو لیکچر میں پاکستان کی نئے چیف جسٹس یہیہ افرید صاحب جو کہ نامینیٹ ہو چکے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈو لیکچر ہے انتقلاز میں دیکھئے گا اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں تو سپریم کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جب تک یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو وہ ہیں کازی فائز عیسا صاحب کازی فائز عیسا صاحب کے بعد تین سینئر موسٹ جو ہیں وہ ججز ہیں اور سینئر موسٹ جو سب سے پہلے نمبر پر ہیں وہ منصور علی شاہ ہے دوسرے نمبر پر مریب اختر ہیں لیکن یہیہ افرید جو ہیں وہ تیسرے نمبر پر ہیں جسٹس یہیہ افریدی سپریم کورٹ کے تیسرے سیرین ترین جج ہیں جنہیں خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے چیف جسٹس آف باکستان کے عوضے پر دائینات کیلئے نامزد کیا ہے اب ان کی فائنل جو اپرویل ہے وہ پرائم نیس اور سینئر صاحب خود دیں گے اگر ہم یہیہ افریدی صاحب کی بات کریں تو یہ خیبر پختر خواہ کے ظلہ کو ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں اور تیس جنوری انیس سو پینسٹ کو پیدا ہوئے اور یہ جو ہے ریٹائر ہوں گے بائیس جنوری دوہزار تیس کو لے کے لیے چھبیسویں آئینوی ترمیم جو ریسنلی ہوئے اس کے مطابق یہیہ افریدی صاحب جو ہے وہ تین سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر جو ہے وہ سرف کریں گے ایچی سن اور کیمر سے تعلیمی آفتہ جسٹس یہیہ افریدین نے انیس سو نوے میں وقالت کا آغاز کیا اور خیبر پختر خواہ کے اسسسٹینٹ ایڈوکیٹ جنرل بھی تائنات رہے انہوں نے دورمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی جبکہ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے معاشیات کی ڈگری بھی حاصل کی اس کے ساتھا تو انہوں نے کامن ویلز کے اسکالرشپ پر کیمرج سے ایل ایل ایم کی ڈگری بھی حاصل کی ہے جسٹس یہیہ افریدین نے انیس سو نوے میں ہائی کورٹ کے وکیل کی ایسی ایس سے پریکٹس شروع کی تھی جبکہ دوہدار چار میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بحیثیت وکیل ہونا پیش ہوئے جو ہے وہ شروع کیا تھا جسٹس یہیہ افریدین جسٹس منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ کے تیسرے جج جو ہے وہ جسٹس اتر من اللہ ایک ہی لاپس رم میں پارٹنر بھی رہے ہیں پندرہ مارچ دوہدار دس میں انہیں پشاور ہائی کورٹ کا جج تائنات کیا گیا وہ فاتہ سے پہلے جج تھے جنہیں تیس دسمبر دوہدار سولہ کو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تائنات کیا گیا اٹھائیس جونس دوہدار اٹھارہ میں انہیں سپریم کورٹ کا جج تائنات کیا گیا جسٹس یہیہ افریدین نے تین نومبر دوہدار ساتھ کی ایمرجنسی کو سپریم کورٹ میں چیلیج کیا تھا اور بعد یہاں جب آرٹیکل چھے کے تحت بننے والی خصوصی عدالت جس میں پرویز مشرف کا ٹرائل چل رہا تھا انہیں اس تین رکنی بینچ کا سربراہ بنایا گیا تو پرویز مشرف کی وقلہ کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ وہ پرویز مشرف کے جامعہ کے خلاف درخواست بزار رہے چکے ہیں اس لیے وہ کیس نہیں لڑ سکتے اس کے بعد جسٹس یہیہ افریدین نے خود کو اس کیس سے الگ کر لیا تھا جسٹس یہیہ افریدین نے مخصوص نشیصوں سے مطالب کیس میں اکثریتی آٹھ ججوں کی فیصلے کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور اپنا اختلافی نوٹ جاری کیا تھا جسٹس یہیہ افریدین سابق وزیراعظم ذلفقار علی گوٹو کی وانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے نو رکنی لارجر بینچ کا حصہ بھی رہے جسٹس یہیہ افریدین نے سپریم کورٹ پریکٹس این پراسیجر ارڈینس دوہزر چوبیس کے تین رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی سو جو سینئر موس جج ہیں منصور علی شاہ ان کو نامینیٹ نہیں کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ جو ہے انٹی گورنمنٹ ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے حمایت کرتے ہیں اور جو اپوزیشن ہے اس کو حمایت کرتے ہیں بٹ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس یہیہ افریدین جو ہیں یہ جو ہے یہ جو ہے پرو گورنمنٹ ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے پاکستان میں نواز شریف کی اس کی شہبہ شریف جسٹس پرائے ہیں تو اسی لیے جو ہے یہ گورنمنٹ کے حمایتی ہیں جسٹس سے یہ افریدین علی جنڈلی کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے اسی لیے ان کو جو ہے نومینیٹ کیا گیا ہے آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا یہ درست فیصلہ ہے جسٹس سے یہ افریدین کو چیف جرسس آف پاکستان کے لیے نامزد کرنا یہ غلط فیصلہ ہے کیا منصور علی شاہ کو یہ ہونا چاہیے تھا یہ آپ اپنے جو رائے ہے آپ کی جو اپنین ہے یہ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تیس پوائنٹ ڈوٹ بی کے بہت اچھی سائٹ ہے جہاں ڈیلی بیسز پر کرنٹ ایفرز اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں وارس اپ پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا وارس اپ نمبر ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اور اپنا جو ہے رائے اپنی کومنٹ جو ہے اپینین ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے